بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہو اللہ محمد امہا ہوا اہلو السلام علیکم میں حافظ شاہد منیر ہوں ناظرین اس وقت جو ملکی صورتحال ہے نو مئی کے بعد کی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف پریس کانفرنس کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی پورے پاکستان میں جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس طرح گجنوالا میں بھی اس کی بڑی بہتات ہے آئے روز ہم نے سننے کو ملتا ہے کہ آج کوئی پریس کانفرنس کرے گا کل کوئی کرے گا کل بھی ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہم اس کا نام سیگا اراز میں رکھیں گے کل گجنوالا پریس کلب میں دو بجے پریس کانفرنس ہوگی اس میں ایک گجنوالا شہر کی بڑی سیاسی شخصیت جن کو پاکستان تحریک انصاف سے توڑنا بڑا مشکل تھا کل وہ بھی اپنی ذاتی سیاسی سماجی اور گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے کل جو شخص پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرنے جائے گا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی گجنوالا کی سیاست میں بڑا نام اس سے پہلے جتنے بھی لوگ شامل ہوئے وہ ایسے لوگ ہیں اگر کسی بھی میں کسی کی تظلیل نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ ویننگ پوزیشن میں نہیں ہیں یہ ایک الگ بات تھی کہ اب اگر الیکشن ہوتے تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ افسر کر سکتے تھے گو کہ اس شہر کے بارے میں عرصہ دراز سے یہ مشہور ہے کہ یہ گجنوالا پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے لیکن یہ قلعہ نہیں رہا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ اس لیے نہیں ہے میں باقی سیاسی بات گجنوالا کی بات میں کروں گا اس لیے قلعہ نہیں ہے کہ کل یہاں پر پی ڈی ایم کے سربراہ مدنہ فضل الرحمن آئے تو انہوں نے اپنی باتوں سے شہروں کنائوں سے بتا دیا کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے والے امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے اگر اس وقت الیکشن ہو جائیں تو یہ میرا ہی نہیں ہر سیاسی جماعت کا ماننا ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر پہ کر دیں آپ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں تمام لوگوں کو توڑ لیں تمام لوگ یہاں پر پورے پاکستان میں پریس کانفرنس کر دیں اس کے باوجود بھی جو اس وقت حکومتی جماعت کے لوگ ہیں پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نوسمی نون ہے ان کے لیے جیتنا مشکل ہے وہ عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے اس وقت بجر بھی آنے والا ہے آپ جتنی بھی کمی کر لیں مہنگائی میں آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے ایک طرف لوگوں کو دل کے اندر غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے زبال کا جیسے بھی وہ ہو رہی ہے کارکن بڑا پریشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹرو ورکر ہے وہ بڑا پریشان ہے اس طور پور سے اس کو اس رد و بدل سے بار روز روز کی پریس کانفرنس سے بھی بڑا اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جتنے بھی سرگرم کارکن تھے جتنے بھی لیڈران تھے بڑے لیول کے چھوٹے لیول کے جیسے یو سی چیئرمین ہیں ٹائگر فورس کے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت سارے کے سارے زیر اعتاب ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں اگرچہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نظر بظاہر نہیں آ رہی لیکن آنے والے دنوں میں اگر کوئی سیناریو بنا تو لوگ پھر بھی اس شخص کو ووڈ دینا پسند کریں گے جو تھوڑا بہت پاکستان تحریک انصاف کا حامی ہوگا یہی وجہ ہے کہ کل مولانا خضر الرحمن صاحب نے کہہ دیا کہ میرا ہی نہیں پوری پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ ابھی الیکشن نہ کرائے جائے ملک میں کئی آپشن چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈلیور کریں لیکن آئی ایم اف ہمیں پیسے نہیں دے رہا ڈالر آسمانوں کو چھو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے غریب کو روٹی کھانا مشکل ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں اچھے اچھے سفید پوش سڑکوں پر آ چکے ہیں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں ایسے لوگ ہیں جو مروت میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے بچے لوگوں کے ایسے ایسے شریف لوگ ہیں جو کہتے ہیں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں ایک وقت کی کھالیں تو دوسرے وقت کی کھانی نصیب نہیں ہوتی ایسے وقت میں اگر پی ڈی ایم انتخابات میں جائے گی تو ٹیماتر پڑھیں گے انڈے پڑھیں گے حملے ہوں گے لوگ گالیاں دیں گے لوگ سوال کریں گے لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سوال کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ میڈیا کو بھی نہیں چھوڑتے ان کو بھی اتراز کرتے ہیں کوئی بات اگر کر دے تو کوئی لفافہ کرتا ہے کوئی بکاؤ مال کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو سیاسی ورکر ہے وہ کسی بھی جماعت میں ہے وہ بڑا زی شعور ہو چکا ہے وہ سوال بہت زیادہ کرتا ہے اس کو نالج مل چکا ہے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ اگر کسی سیاسی شخصیت کے بچے شاہی کلے میں آئیں تو شاہی کلا خالی کر دیا جائے اب لوگ گالیاں دیتے ہیں جب پروٹوکول کی وجہ سے لوگوں کو سڑکوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہے ہمارے ملک میں جینا بڑا مشکل ہے اس لیے بھی مشکل ہے خصوصاً گجنہ والا میں جتنے بھی لوگ پریس کانفرس کر رہے ہیں ہر بندہ اپنا کاروبار اپنا سٹیک دیکھ رہا ہے جو ورکر ہے اندر اس کی کوئی بات نہیں کر رہا کوئی یہ بات کاری نہیں رہا کہ ان کو چھوڑیں گے تو میں پریس کانفرس کر رہا مجھے چھوڑ دیں اللہ کے واسطے آپ بتائیں میں نے کیا کرنا ہے کوئی رونے کا ڈراما کرتا ہے لکھی لکھائی چٹ پڑتا ہے بھائی وہ شوک سے آتا ہے اس کو پتا ہے میرا اب کاروبار نہیں چلنا میں کہیں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں آتے ہیں کوئی اس ورکر کی جس نے پچھلے دس سال سے گجنہ والا میں دو ہزار تیرہ سے لیکن اب تک جنہوں نے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جن کی آج امیدیں بنی تھی کہ پاکستان تحریکہ انصاف جیتے گی اگر وہ پرچوں میں ہیں وہ نامزد ہیں وہ چھوٹے موٹے ورکر ہیں ان کا کوئی نام نہیں لے رہا ہم نے کل بات کی کہ واہ دیکھ گجنہ والا میں رضوان علیہ السلام بڑھ صاحب کی طرف سے بات سامنے آئی کہ لوگوں کو چھوڑیں گے تو میں جو ہے کوئی اعلان کر سکتا ہوں لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش بھی انہوں نے کی لوگ ان کے اعتماد میں نہیں آئے آج بھی آج بھی جو ورکر ہے جو مقدمات کا شکار ہے وہ بڑا پریشان ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ورکر وہ غصے میں ہے وہ ہر صورت میں اگر اس کو الیکشن کا موقع ملے گا تو وہ اپنا غصہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں نہیں نکالے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ ووٹ نہ ڈالے اگر وہ ووٹ ڈالے گا تو وہ یقیناً اگر شعور کا مظاہرہ کرے گا تو یقیناً پی ڈی ایم کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا اگر یہی حالات رہے جس طرح پنجاب میں حکومت اپریل میں ختم ہونی تھی اس کو ٹائم مل گیا ہے اس حکومت کو بھی ٹائم مل سکتا ہے نئی حکومت اگر آئے گی تو وہ چھ ماہ کے لیے سال کے لیے آ سکتی ہے جب تک اس ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی یہاں پر اس ملک کی سیاسی جماعتیں الیکشن نہیں کرائیں گی اگرچہ عمران خان کو وہ نہ اہل کر دیں جیل میں بیٹیں جو مرضی کر لیں اس ملک میں وہ الیکشن بالکل نہیں کروا سکیں گی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ مقدمات میں ہیں جیسے ہم نے وزیر آباد میں دیکھا وہاں پر مسلم لیگ نون میں لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کو چھوڑ کر اگر ہم پی پی تیرے سٹھ لالا صد اللہ کے حلقے کی پاپے کی بات کریں تو اس حلقے میں ان کا ایک یوسی چیئرمن چھوڑ کر دوسری سیاسی نون لیگ میں چلا گیا ہے تو لوگ چھوڑ رہے ہیں چلے گئے ہیں لالا کے چھوڑ کر حسن مرتضیٰ آئے ہوئے تھے سید حسن مرتضیٰ پاکستان پی پس پارٹی کے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اب لوگ یہاں پر سوچ رہے ہیں ان کو کچھ سنیاریو نظر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی الیکشن ہوں گے تو شاید مستقبل میں بلاول بھٹو آ جائیں اس لیے یہاں پر پاکستان پی پس پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو سپیس مل سکتی ہے کاف لیگ کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت بھی بن سکتی ہے جو بڑی طاقتور بن کے نکل سکتی آنے والے دنوں میں لیکن بظاہر اور سیاسی طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سرے دست ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے جو گجرہ والا کے بائی پاسز کے اندر ہلکہ آتا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں پومی پٹ برادران بڑے متحرک تھے ان کے ساتھ کافی سارے لوگ جو یو سی لیول کے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے کیونکہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چندہ قلعہ میں مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمات کا شکار ہوئے آج وہ روپوش ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جن لیڈروں نے بھی ڈیل کیا ہے ان کو ساتھ نہیں لیا تو مسلم لیگ نون کے لوگ ان کو ساتھ لے رہے ہیں ان کو مقدمات سے معافی مر رہی ہے ابھی بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو رہنما چھوڑ رہے ہیں اگر اکلمندی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو گجرہ والا میں جو ان کا آنے والا مستقبل ہے وہ مجھے بڑا مقدوش نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی دھڑا بندی چھوڑ دیں گے جماعت کوئی بھی ہوگی آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے خود باہر آ کے بہر جائیں گے ان کا نہیں چھوڑیں گے تو آپ کسی بھی جماعت میں چلے جائیں گے آپ کو مشکلات پڑیں گی اس وقت جو فیلڈ میں کارکن ہے وہ مقدمات کا شکار ہے اس کو اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو مسلم لیگ نون ان سب کو لے اڑے گی لیکن اس کے باوجود بھی ایک کارکن ایسا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے اس کا اسی وقت پتا چلے گا جب حالات نارمل ہوں گے یا اس ملک میں جب الیکشن ہونے جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے غم و غصے کا مظاہرہ اس وقت کرے گا جب اس ملک میں الیکشن ہوں گے